آدھا میں میڈیا کے سیمانچل بولیٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عریبہ خان شکروبار کو کشنگنج انترگرد تھاکرگنج پرکھڑ میں پنچا چناف پرناموں کی گھوشنا کر دی گئے کھرکھری بھربری مہانندہ پل کے آندولن سے جڑے پچیس ورشی یوہ محمد فہزان احمد نے زلہ پریشر سیتر سنکھیا بہر سے چناف جیتا ہے پترکار رہ چکے فیزان نے 6400 ووٹ لاکر 500 سے زیادہ ووٹوں کے انترال سے فاطمہ خاتون کو ہرائیا ہے وحیزلہ پریشر شیتر سنکھیا بارہ سے سووین کوسر اور تہرہ سے رضیہ بیگم نے جیت حاصل کی ہے ویبھن پنچایتوں سے مکھیا پت پر جیتنے والے امیدوار اس پرکار ہیں تھاکرگنج برکھنکی ککرباگی پنچایت سے بھگت پاہن کنکپور سے دلشاد بیگم خارودہ سے محمد زاکر چوڑلی سے وریندر پاسوان چھتل سے محمد شمیم اختر جرنگچ سے سوگرہ نسرین دومریہ سے لطیف الرحمان تات پوہ سے علینا خاتون دوند اوٹی سے فرد جہاں دلے گاؤن سے ساگریا ناہید پٹیشوری سے نگت پروین پتھریا سے عجے کمار سنگھ بندر جھولہ سے محمد اکرام الحق برچوندی سے سندری دیوی بے سربارٹی سے انوپامہ دیوی بھاد گاؤن سے میرا دیوی بھوگ ڈابر سے رخصانہ بیگم بھول مارا سے جنید عالم ملین گاؤن سے توہید عالم رسیہ سے پھولیشور پرسات سنگھ اور سکھوہ ڈالی سے رفضہ خاتون نے جیت حاصل کی ہے ارریا کے پلاسی پرکھڑ میں بھی پنچائے چناف پریڈاموں کی گھوشنا کر دی گئی ہے زلہ پریشہ شیطر سنکھیات پچیس سے ماسٹر شبیر احمد ایک بار پھر ریکارڈ بناتے ہوئے تہرہ ہزار ووٹوں سے چناف جیت گئے ہیں شبیر نے کل اٹھارہ ہزار چار سو ساٹھ ووٹ حاصل کیے ان کے نکرتم پرتیدوندی محمودہ کو محض پانچ ہزار چھہ سو چھبیس ووٹ ملے وئی شیطر سنکھیا چھبیس سے امر پرسات سنگھ اور ستائیس سے کوسر جہاں نے جیت حاصل کی ہے پلاسی پرکھن کے ویبھن پنچائتوں سے مکھیا پت پر جیتنے والے امیدوار اس پرکار ہیں کجری سے مرشد آلم کنخودیا سے رامپرسات چودری چہہٹپور سے روبی پروین چوری سے کرپانند سنگھ سردار دہٹی اتر سے رامکلپار وشواس دہٹی دکشر سے محمد راکم دگلی سے سمن علی دھرمگن سے اجمیری خاتون نکٹا کھڑ سے بریندر پاسفان پکڑی سے سنگیتا ملک پچیلی سے علی حیدر پپرا ویجوار سے بی بی مہجبی خاتون بدربٹہ سے سشما کماری بہر کمبہ سے لبڑی دیوی بلوہ کالیا گن سے نیہا دیوی بھیکہ سے آدل رضا مجلی سپور سے پربوجند وشواس میاپور سے بی بی تنزیلا خاتون رامنگر سے مسررت خاتون سکسینہ سے شاہین اور سوہندر سے راجکماری آدو چناو میں جیت حاصل کی ہے وہیں ارگیا کے پلاسی انترگت میاپور سمیتی شیطر سنکھیا 22 میں صرف ایک ووٹ سے پنچائے سمیتی صدر سے کی ہار جیت کا فیصلہ ہوا جہاں 1135 ووٹ لاکر گلچمن نے 1134 ووٹ پانے والے محمد زلقر نین کو ہرائیا کڑیہار کے آزمنگر پرکھن میں بھی پنچائے چناف پریناموں کی گھوشنا کر دی گئی ہے آزمنگر زلہ پریشد شیطر سنکھیا 30 سے لگتار چوتھی بار عشد پروین چناف جیتی ہیں ان سے پہلے ان کے پتی زاکر حسین بھی 2001 میں زلہ پریشد صدر سے رہ چکے ہیں زلہ پریشد شیطر سنکھیا 27 سے مسودہ خاتون 28 سے عبدالسلام اور 29 سے منور عالم نے جیت حاصل کی ہے آزمنگر پرکھن کے ویبھن پنچائتوں سے مکہ پت پر جیتنے والے امیدواروں کے نام اس پرکار ہیں امر سنگ پر سے کچالی سنگ، اریحانہ سے وجہ پرکاش کیوٹ آزمنگر سے بھرت کمار رائے، آلامپور سے غزالہ پروین، کیلہ باڑی سے نرملا دیوی، خوڑیال سے زاکر حسین، خرسوتا سے امید کمار، گائی گھٹا سے لکینا خاتون، گورکپور سے کلسوم بیگم، چولہر سے عبدالصبحان، جلکی سے شگفتہ خاتون، جوکر سے تنویر احمد، تیگڑا سے وشاکہ دیوی، دیبگاؤں سے فاطمہ خاتون، نیمول سے کلسوم بیگم، بیریا سے ابو طالب، مکوریا سے محمد مسلوددین، مروتپور سے نظرل آلم، ملکپور سے شاہدہ خاتون، مہیشورپور سے اشرت جہاں، شیطل منی سے محمد انتظار آلم، شیطل پور سے شیطی کماری، سالماری سے کازمی خاتون اور ہرناغر سے راحلہ ایرم نے جیت حاصل کی ہے بلٹن کی تیاری تک باقی پنچائتوں کا پرڈام، آدھیکاریک ویب سائٹ پر پرکاشت نہیں ہوا تھا کٹیہار کے تین گچھیہ اسطحط مرتگردہ کیندر میں پولیس اور پبلک میں نوک چھوک ہو گئی جیت کے بعد جشن کے دوران مرتگردہ کیندر سے دور ہٹ کر جشن منانے کی سجھاو پر پرتیاشی کی سمر تک پولیس سے بھڑ گئے جھڑپ میں کئی لوگوں کو ہلکی چوٹ آنے کی سوچنا ہے پڑیا کے روپولی زلا پریشت شیطر سنکھیا پانچ سے پرتیما کماری نے لگ بھگ 13,000 ووٹوں سے چناف میں جیت حاصل کی ہے پرتیما کماری نے کل 19,041 ووٹ حاصل کیے ان کے نکرتم پرتیدوندی کرانتی دیوی کو صرف 6,257 ووٹ ملے کٹیہار میں ویشیش نگرانی اکائی نے ریٹائیڈ CDPO رتنا چٹر جی کے آواز پر چھاپے ماری کی آئے سے ادھک سمپتی کے ماملے میں یہ چھاپے ماری ہوئی 2011 میں ویجی لینس میں رنگے ہاتھ پکڑنے کے بعد انہیں نوکری سے برخواست کر دیا گیا تھا ماملے میں ایک بڑی چرچہ یہ بھی ہے کہ رتنا چٹر جی خنن ویبھاگ کے OSD مرتنجے کمار کی مطر بھی ہیں اور ان کے کئی علمیرہ اسی آواز میں موجود تھیں فلحال نگرانی کے DSP چندر بھوشن نے ماملے کی پرارمبک پشٹی کرتے ہوئے کہا کہ ان کے آواز سے 30 لاکھ نگت 50 لاکھ سے ادھک کے زیور سونے کی بسکٹ اور کئی کاغذات برامد ہوئے ہیں اس دوران کٹیہار کے ساتھ ساتھ ارریا میں بھی چھاپے ماری ہوئی ارریا کے فوربیز گنج تھاناشیتر کی رامپور دکشین پنجائت اس حد اس مادہمک ودیالے کے شکشک حریش چند مہتا کو پولیس نے گروہار کو نشے کی حالت میں گرفتار کیا گرامیڑوں کی شکایت پر پولیس نے یہ کاروائے کی گرامیڑوں کے ساتھ ساتھ اسکولی بچے بھی لگتار شکایت کر رہے تھے کہ یہ شکشک ہمیشہ نشے مدھوٹ ہو کر ودیالے آتے ہیں اس دوران ان کا بھرطاو ٹھیک نہیں رہتا گروہار کو گرامیڑوں نے فوربیز گنج پولیس سے اس کی شکایت کی شکایت ملنے پر پولیس اسکول میں بہنچی اور نشے میں دھوٹ شکشک کو حراست میں لے لیا جانچ میں شراب پینے کی پوشتی کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا ارریا نگر تھانے کی پولیس نے گروہار کو بڑی ماترہ میں ودیشی شراب نشٹ کی تھانہ پریسر سے سٹے میدان میں شراب کو نشٹ کیا گیا قریب 7,893 لیٹر ودیشی شراب پر ارث موور چالک نشٹ کیا گیا ادھک ماترہ میں شراب ہونے کے قارن نشٹ کرنے کی گاروائی دیر شام تک چلی بتایا گیا کہ قریب 1 کروڑ روپے مولے کی ضبط شراب نشٹ کی گئی آج کے لیے اتنا ہی سیمانچل کی بڑی خبروں کو اور وستار سے پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ میمیڈیا.ن پر بھی جا سکتے ہیں آج آپ کے بیچ ان خبروں کو لانے والے ہمارے ساتھی ہیں مہراج خان، سید شاداب، تحسین علی اور ربن ریادب